خبروں میں بات کرتے ہیں راجستان کے سپورٹرا کی جہاں پر مرتق رامجید گجر کی گھٹنا سے آہت پریوار کی مدد کا یواؤ نے سنکلپ لیا اور اس کے پریجنوں کو آرثک سہیتہ سنپی خبروں میں بات کرتے ہیں پالی کی جہاں پر ریلوے انڈر بریج میں بھرے پانی میں ایک کار بھوپ گئی گنیمت رہی کی کار انڈر بریج میں بھرے پانی کے اندر تک نہیں پہنچی نہیں تو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا موقع پر موجود گرامینوں نے کار میں سوار دو یوک ایک یوٹی وہ باہر نکالا دیوریہ جنپد کے سکسک سنگرس مورچہ کے ادھیاکس بندہ رائے کے موجودگی میں پریڑنا ایپ سے سمبندیت جلہ پنچائت کے بی آر سی پریشر میں سبھا کی سبھا کے پسچات سبھی سکسک بی آر سی کے کلیکٹر پہنچے مکھی منتری کے نام ایش ڈی ایم کو گیا پر سوپا سنگرس مورچہ کے تتوہ دھان میں آج دیوریہ صدر بلاک کے سمس سچکوں کے سوار سفرت آندولن کے دوارہ پریڑا ایپ کو واپس لینے کے لیے پرانی پنسن بحال کرنے کے لیے اور سچکوں کو راج کرمچاری کا درجہ دینے کے لیے اور اندیسکوں کو سترہ ایار بھارت سرکار دورہ جو ماندے اندیسوانی تھا اس کو لاغو کرنے کے لیے ان مندووں پر آج دیوریہ صدر بلاک کے سچکوں نے گروہ گوشید کارکرم کے سوار دھرنا دیا اور یہ سنگرس کو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس کو بی آپا گروپ سے آگے بڑھائیں گے اور سچکوں کی اکتہ کے دورہ سرکار پر یہ دباؤ بنایا جائے گا کہ پرانی پنسن کو بحال کرے پریڑا ایپ کو واپس کرے جو ہمارے سچک سماج کے نشطہ کہانن ہے تمام بہو بیٹیاں ہیں جن کے فوٹو کو غلط طریقے سے بھی سماج کے بیرودھی تطور دروپیو کر سکتے ہیں ہماری اپستیتی کی جہاں جس بھی پرکار سے سرکار کرنا چاہے کرے سچک سماج اپنے دائتوں کا ایمانداری سے نربان کرتا ہے وہ جس طریقے سے اپستیتی کی جہاں کرنا چاہے کرے لیکن اس طریقے سے وہ ایک طرح سے سچک سماج کا اپمان کر رہے ہیں سکچک سماج راشت کا نرماتا ہوتا ہے وہ اپنے دائتوں کا ایمانداری سے نربان کرتا تھا آج بھی کرنا ہے اور کر بھی کرے گا یہ ہماری مانگ ہے میں گوبین سنگھ اترپدیسی پراتویں سچکزان دیوریہ صدربلاک کا دیکھ چھو اور اس مورچہ میں ایک صدس کے ایسیت سے اپنی سا بھاگیتہ درج کرنا رہا ہوں اس میں سارے سنگٹھن ہیں یہ بشیس بات ہے اس میں بشیس بٹیسی ویل فیر ایسوسیشن سنگٹھنے کے لیے پرینہ اپ لاغو کرنے جا رہی ہے تو ہم لوگ چور تھوڑے ہیں ہم لوگ کام کرنے والے ہیں ہم لوگوں سے آدھک کسی بھی بیبھاگ میں کوئی کام نہیں کرتا ہے سرکار کو گروہ کرنی چاہیے کہ جو بھی کام ہے وہ ہمارے سچک ہی نفت آتے ہیں لیک بنا رہی ہے پرینہ اپ واپس لے اور پرانی پینسل بہال کریں کیونکہ پینسل کی ضرورت بڑھاپے میں ہی ہوتی ہے اس طرح سے تو جتنا آیا گیا چھوٹی پاپو دیجئے اور راج آئیے تب جو ہے ہم کو وہ ستائے تو ہم لگتا ہے یار ہیں ہم لوگ کو یہ گرمی کی چھوٹی نہیں چاہیے جو سب کو مل رہا ہوں ہم لوگوں کو بھی ملے شریماتی بندہ رائی جن سنکھیاں نیانترن کامون کو لے کر آج میرٹ کے بیگمپور سے دلنے کے لیے بڑی پدی آترا نکالی ہے جس کو ہری جنڈی دکھانے کے لیے کہندریہ منترگیری راج سنگھ میرٹ پہنچے ان کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کے اندریش کمار نے بھی پدی آترا میں شرکت کی ہے یہ جو آپ نے مورچہ نکال آئے کس معاملے کو لے کر نکال آئے کہاں سے کہاں تک کے لیے جا رہے ہو یہ ہم جا رہے ہیں میرٹ سے پہلے ستام کرانتی شروع ہوئی تھی اب یہ دو بچوں کے مان کو لے کر کے میرٹ کی کرانتی شروع کر رہے ہیں لیکن تین دن کی پدی آترا ہے آج پہلا پڑا ہمارا مجنگر ہوگا کل گاجباد ہوگا پرسو دلی کے جنتر منتر پر ہوگا کیندر سرکار سے چیدھی مان گیا دو بچوں کانون لاغو کریں دیش میں بڑھتی ہوئی جنسان کیا دیش کی بربادی ہے نہ پینے کے لیے جل ملے گا نہ سانس لینے کے لیے ہو ملے گی اگر یہ دو بچوں کانون سرکار لاغو نہیں کرتی ہیں تو دیش کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کو لے کر کے پدی آترا ہماری چالو ہے اور جب تک کانون نہیں بنتا آج ہماری آترا نکال رہے ہیں آگے اور بڑی آستہ بھی رکھیں جگدید سنگھ کی یاد میں ایس این اے گومتی نگر میں اتر پردیش کے وے لوگ مت سمان دوارہ ایک کاری کرم کا آئیوزن کیا گیا اس اوسر پر فلم جکسن کے وارانسی کے سارے شٹار کارسٹ کے سبھی موجود رہے جگدید سنگھ کی یاد میں ایس این گومتی نگر میں اتر پردیش کے آرٹیس ایس اوٹیشن وے لوگ مت سمان دوارہ ایک کاری کرم کا آئیوزن کیا گیا میں ہوں ایس ایک رئی سی اے میڈ نیوز رکھنوں سے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سنگر کمال خانی ہم ان سے بات کریں گے آج کا جو لوگ مت سمان رکھنوں میں ہوا ہے جس میں کئی غوطیوں کو سمان کیا گیا ہے آج اسی کاری کرم کے دوران رکھا میں جگزید سنگھ جی کی یاد میں یہاں پہ رکھا گیا ہے سنگیر ناتک اکیڈمی میں اور ہم سیدھے ڈائریکٹ لوگ کریں گے کمال خان کی طرف سر آج کا جو دور ہے آج کے دور میں گستوں کا وہی مزا ہے وہی مات پر ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر آج جگزید نہیں رہے تو کمال خان میں اس کے بارے میں چاہوں گا اگر آپ ہمارے میور سکوچ بلا رہے ہیں یہ تو ان کی محبت ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ ان کو تھوڑا سام کی بزنوں کو زندہ رہا ہوں اور کوشش ہے بھائی دگی ہوئی اور پھلا بات میں ان کی کوپی کا بھی نہیں کوشش کرتا ہوں یہ کوپی ہے یا ہو پا ہو پا ہے لوگ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہو پا ہو ہے ہو پا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہے وہ بہت مہار کا لطاق ہے میری تو کوشش ہے لوگ اگر ایسا لگتا ہے کہ لوگ کو آج پاس میرے کچھ خاصی بھی ہے ہیں کہ لوگ مجھے سو بھجتے ہیں کہ میں ان کے آس پاس گا تو وہ مہام کا لکھا تو کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی جوڑ تھا بھی نہیں اور کوئی بھوگا بھی نہیں آنا یہ ابھی لگوں میں بہت سارے سامان سامان ہوں جیت میں ادر فردیش میں آج لیکن میں آپ کو سامانی کیا گیا آپ کو سمالی کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ نے اتر فردیش بھی نہیں پورے بھارت میں جو ایک الگ طرح ایک قدر سننے والے لوگ ہیں جو سفیانہ آپ کے کلام ہیں جو آپ کی آواز میں جو شبنم کی طرح جو ٹھنڈا ٹنیسٹ ہوئی ہے تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے جو شروعہ ہیں جو آپ کو سننے والے ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے دل دوترتے ہیں بس جو ان کے دل کی بائش ہیں جو سننا چاہتے ہیں مجھ سے جو ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ میں ہم کو دیتا ہوں اس کی وہ خوش رہتے ہیں اور جکی سنگھ نے تو ایک لاجاوہ لاجاوہ پرلوک آئے کلیکشن ہوتا ہوں کے بعد ان کے ایسی ایسی کمانی غزلیں ہیں سہرڈ غزلیں ہیں تو کوئی سب زندہ لکھنے والے ہیں ہم آپ نے اپنی غزلوں کے پاتے ہم سے کہا ہم سے یہ سماج میں ہندو اس کے بھائیچارے میں سنطلق مدد بڑا رکھتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں ابھی آپ کے کئی بھجن دے آنے والے ہیں اور بہرین دے آ چکے ہیں تو میں چاہوں کہ بھجن کا ایک بھجن کا ایک بھجن کا ایک سیلی کرنا ہوں میں کمان خان جی ہے اور آپ دیکھئے کہ آرتیاں سستی ہیں ہمارا بھارت دیش وہ بھارت میں سے جہاں آرتیاں سستی ہیں ہمارے آپ سے بھائیچارے سے کمان خان صاحب نے اس کو لکھا ہے اور یہ ابھی آپ کو سنا میرے نہیں میں نے نہیں لکھا اس کو عاشق ہمراہیم صاحب نے لکھا ہے لیکن میں نے ان کو خموز کیا ہے اور ہم بنائی ہے کبھی رام بولو کبھی شام بولو جب بھی بولو تو رادش آم بولو کبھی رام بولو جب بھی بولو تو رادش آم بولو ہمارے ساتھ موجود ہماری ہماری ساتھ موجود ہے کمان خان صاحب میں چاہوں گا جو جھگجی سمگ کے لکھے چاہوں گا کہ اس پر کچھ روشنی ڈالنی جائے اور کچھ سنا لے رہاں ملکل میں سنا تو اسٹیج پر آپ کو ابھی ہمارے دور سے جب کسی سے کوئی گلا رکھنا سامنے اپنے آئینا رکھنا جب کسی سے کوئی گلا رکھنا آج کمار فان صاحب کا جو کاری کرم ہے وہ لگلوں کے بہت جو پاس جگہ ہے وہاں پہ ہیں وہاں بھی لوگ بن سمبان کا کاری کرم چلنا ہے کئی اچھا دیگاری کئی پونٹیشن تربدیش کے ہاں بوجود ہیں یہاں کسانوں کو بھی سمبانی کیا گیا ہے سمبانی کیا گیا ہے آپ کو بھی اپنی آواز کے لئے سمبانی کیا گیا ہے اور سمبان سمبانوں کے بات جو کاری کرم آج یہاں رکھا گیا ہے وہ ان کی جسلوں کے بادیم سے لوگوں کے دلوں میں قومی ایکتاب آئی چاہ رہے اور محبت کا پیغام ان کے دلوں تک پہنچانے کے رکھا گیا ہے مہاں کبھان صاحب شکریہ سمبانی کیا سمبانی کیا سمبانی کیا سمبانی کیا موسیقی